اتر پردیش کی مقاملہ منتری یوگی آدیتنات رویوار کو سورکونڈ مندر پہنچے اس سے دوران مقاملہ منتری نے مندر میں پوجہ ارچنا کرنے کے بعد سورکونڈ مندر اور گورکپور جنپت کے وقات سے جڑید دو لاکھ انسٹھ دشملہ آٹھ چار لاکھ کی پریوجنوں کا شلانیاز ایوم باون سو ستر دشملہ شون یا تین لاکھ کی پریوجنوں کا لوکار پڑ کیا اس موقع پر مقاملہ منتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ سورکونڈ دھام دشملوں کے پنوردھان کا انتظار کر رہا تھا دو دشملہ چھ کروڑ روپے کی راشی سے سورکونڈ دھام میں رسی سی سولر لائٹنگ ٹوریسٹ سولٹر وارٹر پیور یونینرل آدی کا نرمان کیا جائے گا مقاملہ منتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ بیس بائیس ورشوں پہلے سورکونڈ دھام کا جل سوک گیا تھا تب انہوں نے اپنے گروہ برحملین مانت عویدناجی مہاراج کی سانسد ندی سے سوری کونڈ دھام میں پنوردھان کے لیے پیسہ دلوائیا تھا سرکار دورہ دیئے گئے دھان کا پور صدو پیوگ ہو تاکہ سورکونڈ دھام کو پریٹک اصطل کے روپ میں وکست کیا جا سکے مقاملہ منتری یوگی نے پریٹن ویباق کو نردیش دیا کہ سوری کونڈ دھام میں سارو جانک کریکرم کے لیے آسان اپلبد کرائی جائے جس سے یہاں رنگ منچ کلاکاروں کو ایوہم لوگوں کو کریکرم آدھی کرنے میں آسوی دھان نہ ہو مقاملہ منتری یوگی آدھتنات نے کہا کہ گورپور ویکاس کے نئے یوگ میں پرویش کر رہا ہے مقاملہ منتری نے آوان کیا کہ پریابرہ کا سرنچن کرنے پلاسٹک کا اپیوگ نہ کریں گورپور میں بارہ سو کروڑ روپے کے لاغت سے بائیو فیول پلانٹ کا نرمار کیا جائے گا جس سے یہاں کے عدوگی کرل کا ویکاس ہوگا ساتھ ہی یوہوں کو روزگار بلے گا مقاملہ منتری یوگی آدھتنات نے کہا کہ آج گورپور سے کئی بڑے شہروں کے لئے وائیو سیوہ پرارام ہو چکی ہے پروانچل ایکسپریس وے کے دونوں طرف عدوگی کلیارہ بنایا جائے گا تاکہ پروانچل کے لوگوں کو روزگار کے لئے کہیں باہر بٹکنا نہ پڑے اس موقع پر نگر ودائک ڈاکٹر رادہ مہندہ سگروال سہجنوہ کے ودائک شیطل پانڈے پپرائچ کے ودائک مہندر پال سنگھ کیمپی ارگنچ کے ودائک فتح بہادر سنگھ ایوہم گورپور گرامیر سے ودائک وپن سنگھ اور مہاپور سیتا رام جائسوال سے بڑی سنکھا میں پارٹی کرتا اور عام لوگ موجود رہے اس موقع پر گورپور گرامیر کے ودائک وپن سنگھ نگر ودائک ایوہم میر سیتا رام جائسوال نے سبا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ مخمانتری کے نیترد میں پردیش کے وقاس کے ساتھ ساتھ گورپور کا بھی وقاس ہو رہا ہے مخمانتری یوگی عدیتران نے بھی آر ڈی میڈیکل کالیج میں الیکٹرک سیفٹی کا کاریہ ویر بہادر سنگھ سپورٹس کالیج میں آر سی سی روڈ کا نرمان کاریہ گورپور پی پرائچ کپتان گنج مارگ گرام سبا جنگل آروہی میں گج راج و ٹولہ سے شام ٹولہ تک سمپرگ مارگ کا نو نرمان کاریہ ڈومینگاڑ پچھم ریلوے کے بغل میں تفانی نشات کے گھر پولی ریلوے کے سیوریا تک سمپرگ مارگ پر یوجنہ اوکالو کارپڑ اور سورکونڈ استھل کا پریٹن ویقاسی یوجنہ کا شلہ نیاز کیا تاکہ کسی طرح کی آپاد ہپی اس دھام پہ نہ دیکھے اور آپ سبی کے سمجھ پڑھ گا ملیار پڑ کے لیے شیچر خریجی جی آپ سبھی آجائیں ملیار پڑ کے لیے ملیار پڑ کے پششات ہم اپنے کارپڑ کی اور جلدی سے بڑھیں گے کارپڑ کے لیے میں ہم گو کرنگی برامی بھو رائک شبیل سنگی سے کہ آج اس پاہو دیا پر جب ہم آسکاں ہی تین سورکونڈ مام دے قصید ہے سورکونڈ 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 اور ہمارے پتل کرنے ہوں سانجھوں ہوں اگر یہ بڑے سوماگ ہی بات ہے ہمارے مکتا سرنات میں شرانیاست کیا بہتاک مال میں اتحاسی مجھے سرنات میں کتھ مرادی ساڑھے چھل کرنے پہ اور یہاں پہ سانجھوں ڈھائی کرنے پہ یہ سورت کن دھام کا بیٹیو دھار ہونا ہے سانجھوں ہوں اگر ماندر پلہاکا ماندر سہیت سبی جتنے ہمارے ہاتھ دی دھروہ ہیں داروی کا سرنات پتل مہدادی کی قرمہ سے ان میں سرنات میں بھی سوکا ساتھیوں جن پیٹی ساسن تھا ان سوڑے گورت پیٹ سے جتنے بے پتارہ کروپ ہے جو سوڑے پہ سوڑے موسیقی 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 ساتمک سوچ کے ساتھ جب ساسن کی یوجناؤں کے ساتھ عام جنگ کا سہیو پرابت ہوتا ہے تو ایک ماہور بنتا ہے بکاس کا بکاس کا کارکرم سویکرک کر دینے ماتر سے بکاس نہیں ہو جاتا ان بکاس کے کاریوں کے ساتھ ایک ایک جنگ کو جوڑنا پڑے گا کارکرم کے لئے سرکار نے پورا پیسہ دیا ہے تو اس پورے پیسے کا سہی ستیوک ہو اور اس پیسے کے ماتھیم سے ہم لوگ بکاس کے ایک نئے مانک کو یہاں پر استھاپیت کر سکیں ہم لوگوں نے یہاں پر دھائی کروڑ سے دھک روپیہ کیون سورچکن دھام کی جرددھار اور کمورتھار کارک کو یہاں پر اپلکت پڑایا ہے جس میں انیک کارکرم جس کے ماتھیم سے یہاں پر ہونے ہیں جیسے RCC ریٹیننگ وال کا ہے RCC چاردیواری اور لال سٹون وعنیس گیٹ کا نرمان RCC کی سٹنگ بینچ ویت گری نائٹ کور سولوہ نائٹنگ لینڈسکیپنگ ٹوریس شیلٹر کا جنودھار کانسیپٹ بیسٹ سٹون پیلرز واتر کیوکس ایسے سریلنگ یورنال کیمپس ڈرین پاتھوے اور سائنیج یہ سبھی اس کے وکاس کی حصے ہوں گے اور میں پریٹن بھی بھاگ سے کہوں گا کہ یہاں پر جو کہ ورسوم ہے اس چھیتر کے لوگوں کے لئے ایک کارکرم کرنے کے لئے سارجنیک کارکرم کرنے کے لئے ایک سپیش صحیح ہے اس کے لئے بھی ایک اچھیت استھان یہاں پر اپلندھ کرا دیں جس سے دو ہزار پانچ ہزار لوگ اکٹھے ہو کر کے ایک زبے پر سارجنیک پر سارجنیک پر سارجنیک کارکرم سمپن کر سکے اور اس درشتی سے آج کا یہ کارکرم اپنے پر کارکرم ہے گورکپور بکاس کی پت پر اگرسل ہو رہا ہے اور بکاس یہاں کی آو سکتہ بھی ہے کیونکہ ورسوں سے گورکپور ورسیوں کی ایک تمنہ تھی یہاں پر پہلے پیچھنے کی بلیسل سمسکتہ ہم نے پورے پردیش سے اس سمسکتہ سمانہان کرنے کا پریاز کی ہے اور آج میں پسلتا ہے کہ پورے پردیش کے اندر ہم لوگوں نے ہر جلا مکھیالے کو چوبیس گھنٹے ہر تحصیل مکھیالے اور گنتیل گھنٹ کو بیس گھنٹے اور گرامیڑ چھتروں میں بھی آٹھارہ گھنٹے کی بجلی کی اپورتی ہم لوگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اوپر جو تار رٹکتے ہوئے دکھائی دیتے تھے ایک ساتھ سمبھو نہیں کیونکہ پونجی بہت لگی ساتھ ساتھ ہم بسلی بادید بھی نہیں کر سکتے اس لئے ایک بیوستہ بنائی گئی کہ ہم الگ الگ چڑھنوں میں اوپر لٹکتے ہوئے تاروں سے ہونے والی درگھٹنا کو روکنے کے لئے اسے انڈر ڈاؤنڈ کیبل کے روپ میں بدلے اس سے دو کارے ہوں گے ایک اوپر تار لٹکتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے جیسے تار یہاں پر ہے خطرناک ہے کبھی بھی ہم انڈر ڈاؤنڈ کیبلنگ کے مادگن سے اس پوری یوجنا کو آگے بڑھا لیں تو ایک سپیس ملے گا ہم سب کو کارکرم کرنے کے لئے ایسے ہی سڑکوں پر آپ دیکھتے ہوگے گورکپور کا پرانا گورکپور جب بنا ہوگا اس سمیہ یہاں کی آوشتہ کم تھی لوگ پیدا چلتے تھے سائیکل سے چلتے تھے رکسے سے چلتے تھے بہت کم فور ویلر تھی تھری ویلر بھی بہت کم تھی لیکن آج لوگوں کے پاس فور ویلر بہت زیادہ ہو چکے فور ویلر ہے ہیری بہان بھی اس منڈی کے اندر سے بھوس رہے ہیں فور ویلر ہر پریبار میں ہو چکے ہر بچے کے پاس ہو چکے ہیں سڑکیں وہی ہیں اگر ہم پھالتو کے پول ہٹا لیں تار کو انڈر ڈاؤنڈ کر لیں میرے منہ ہر سڑک میں دس سے پندرہ فٹ چوڑائی ہم ہر سڑک کی پھر سے کر سکتے ہیں سڑکوں کا چوڑی کرنے کا کاری بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو سرکھ سے پواتاوڑوں بھی بن سکتا ہے اور پھر ایک بار جب کاری ہو جائے گا تو سری جھنجٹی سماپ تو ہو جائے گا کہ آنہی توفان میں کوئی پیڑ گرنے سے تار جو ہے ٹوٹ گیا ہے اس کے کانڈ بزنی نہیں اپا رہی ہے تو پرارم بے تھوڑی بہت سمسیہ ہوگی لیکن بعد میں ایک اسٹھائی سمادھان بھی اس سے ملے گا اور اس اسٹھائی سمادھان کی طرف ہمیں جانا چاہیے سارچنے کاری کرموں کی دس سے سورج کند ہمیں یہاں پر سنسکار بھارتی بھی کاری کرم کا عجید کرتی ہے سمیہ سمیہ پر انیک ایسے رسناتما کاری کرم میں ہاں پر ہوتے ہیں جن کاری کرموں کے مادیم سے یہاں کی عام جلتہ کا جڑاؤ اس کاری کرم کے ساتھ ہوتا ہے ان کاری کرموں کو تیج کرنا پورے تالاب میں مجھے یاد ہے آج سے لگ بھر اکیس بھائیس ور سے پہلے یہاں پر پانی لگ بھر سوپ گیا انیس سو چینرے ستانوے میں میں نے اس سمیہ پوجہ ماراج جی اس سمیہ سانسر تھے ان کے سانسر ندی سے یہاں پہ ایک کیویز دیا تھا جس سے سورج پڑ میں پانی کی بیوستہ ہو سکے ایک پروپر بیوستہ ہمیں دینی پڑی لیکن ساتھ ساتھ سفائی کی بھی نیمیت بیوستہ کرنی پڑی لوگ گندگی نہ کریں پلاسٹک کا اپیوگ بند کر دیں پولیثین کا اپیوگ کول یہ نکیول گندگی کے کارن ہے کہ پریابرن کے لئے کتنا خطرہ پیدا کرتے ہیں یہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہم جہاں بھی لوگ اپیوگ کر پھینک دیتے ہیں وہ نالی میں گرتے نالی چوک ہوتی سڑک پر پانی آتا ہے ہمیں جو پریابرن کے لئے اور ہمارے سویم کے سواستے کے لئے خطرنا ہے ہمارا پریاس ہونا چاہئے کہ اس کو پرتی بندیت کرنے کی سامی قدم اٹھانا اور پلاسٹک کے خلاف پردیش سرکار نے اسی مہم کے خلصات کاروائی پرارم کی ہے کہ پلاسٹک کو ہم کوری ترے بین کریں گے جتے بھی اس پرکار کے پولی تین ہیں پلاسٹک کے پلیٹ ہیں کپ ہیں گلاس ہیں ان سب کو بین کرتے ہوئے ہم پریابرن کو بھی سودھ رکھیں گے اور ساساس سوچھتا کے سندیش کو لے کر پردان مطری موضی جی نے سندیش دیا سوچ بارت مشن کا اس مشن کا حصہ پردیق ناگرک بنے یہاں پریابرن سندرکشن کے لئے بھی آسک ہے اور جیو سرشتی کے لئے بھی آنی وادی سمی میں یہ اچھا پریاس ہے آج مجھے پرسندہ ہے سورج کند دھام کی پرندردھار کا کاری ہو رہا ہے مان سرو ورم رام اللہ میدان رام سرو مان سرو میں مندر اور اس کے آس پاس کے چھتر کا بھی پرندردھار کا کام چلا ہے رام اللہ میدان میں منج اور اس پورے میدان کی سندری کرن کا کاری بھی بہت اچھے ڈنگ سے تیجی کے ساتھ چلا ہے اس کے ناوہ ہم لوگ نے بگت دنوں مقتی سور نات مندر اور منجی شور انتیم شروع دیا جارہ ہے رام گر تال کی پریوجنا جس دن اپنے مورد روپ میں آئے گی آپ دیکھنا گورک پور کے لوگوں کو جو سرینگر جانے کے یادی ہیں گورک پور میں ہی رام گر تال میں ہی اس بات کو وہاں پر ووٹ ایک تانند لے سکتے ہیں کیونکہ انتا گر اس کے بدل میں ہی ہے رام گر تال ایک پریٹن کا بہت اچھا کندر بن سکتا ہے اس پرکار کی گددیدیوں کو آگے بڑھانے کیا سکتا اس پرکار کے کارکرموں کو آگے بڑھا رہی ہیں اس پرکار سے گورک پور میں بکاس کی سڑک چوڑی ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کی پہلے لکھنوں سے جوڑنے کی بیوستہ کسی نگر سے جوڑنے کی بیوستہ گورک پور میں ائر پور سے سرکیٹ ہوس کو جوڑنے کی بیوستہ مہد دیپور سے گورک ناک مندر سے آگے ہوتے ہوئے نیپال روڑ کو بھی خور گورک پور واران آسی مارک بہت خراب اس پتی میں ہے اس کے لئے پوری دھنگ آسی نیجا چکی اس پر بھی کار دستر پر چلا ہے گورک پور میں ایمز میں اس ورس سے ایم بی بی ایس کے پرویز بھی سمپن ہو چکے ہیں اور پڑھا پٹن پارٹن کا کارے ہو رہا ہے اور ایک ورس کے اندر ایمز پور پلیس تیار ہو جائے گا اور ہم اس کو یہ ہم کی لوگوں کو ڈلی مومبئی بینگلور یا انہے جگہ اپ چار کے لئے نہیں جانا پڑے گا لوگوں کو گورک پور میں بیٹ کر ہی انتراش کی امانک کی بہتر ساز سندھ پلند ہوگی فٹلائجر کارخانہ انیس سو نبی میں بند ہو گیا تھا چھویس ورسوں تک کسی کو سود نہیں تھی آج گورک پور کا فٹلائجر کارخانہ بھی چلنے والا ہے اگلے ورس گورک پور 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 کارخانہ چرائیں گے یہاں کے نوزوانوں کو نوکری دکھائی بہت سارے کارے ہونے ہیں گورک پور کے لئے اور بہت سارے کارے ورطمان میں چلنے ہیں ان کاریوں کے ساتھ ایک سکارات مک کرشک موڑ اپنا تے ہوئے ان کارے کرموں کو سمیبت دنگ سے پورا کرنے کے لئے اور کارے مانک کے مروف ہوں اس پر دیان دیتے بھی اگر سبھی کا سیوگ پر اکت ہوتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ سارتھک ہوگا لنبے سمیت لوگ اس کا لاب لے پائیں گے اور لنبے سمیت تک عام جن کو ان وکاس کی عشناوں کا لاب ملے اسی درشت سے ہم لوگوں نے گورک پور کے سمکر وکاس کی پروپ تیار کی ہے پہلے گورک پور کے پاس ایک بھی جگہ وائیو سیوہ کی شروع نہیں تھی آج تو گورک کو ڈلیلی سے جوڑنے کے لیے کلکتہ سے جوڑنے کے لیے ہیدر آباد بیم لور ممبئی سبھی جگہ سے چھوڑنے کی کاروائی گورک سے بورک پور کے اندر آئی ہے نی نی لوگ یہاں پر نیویس کر رہے ہیں 12 کروڑ کا بائیو فیول کا ایک ایسا ادیو بورک پور میں لگانے جا رہے ہیں کی اس بائیو فیول سے جتنا بھی کورا ہوگا کھیتوں میں جتنا بھی کورا لادی کچھڑا بیدا ہو کروڑا ہو جاتا ہے جس کو لوگ جلا دیتے ہیں جلانے کیا سکتا نہیں پڑے گی اس کا بھی پیسہ و فیکٹری ان کو پلند کرائے گی 1200 کروڑ روپے سے بائیو پھوٹا ایک بہت بڑھا کار خانام گورا پھوٹا سلانیاز کرنے جا رہے ہے اس ہی پرکار سے ملے ہم لوگ پوروانچر ایکسپریس وے کو بیر گھاٹ سے جایت پور گوراک پور لکھنو فور لین کے ساتھ جوڑ رہے دون اطرف اہدیو کی گلیارہ بنائیں گے بڑے بڑے ادیوگ لگیں گے اور ادیوگ میں لوگوں کو نوکری بھی ملے گی روش گار بھی ملے کسانوں کو ادیوگ کے لئے جس جمین کا اب تک ایک لاکھ روپے ایکڑ نہیں ملنا تھا اب اسے تیس لاکھ روپے ایکڑ دام اس جمین کا ہو بیا ہے یعنی کتنا گناہ تام ادیوگ لگنے کے ساتھ ملنے جا رہا ہے اور بکاس کی دیر ساری سموہ بنائیں بھی اس شیطر میں بکشت ہونے جا رہی ہیں اور بھی ساری یوزنائی گورکپور کے لئے آنے جا رہی ہیں ان بکاس کی یوزناؤں کے ساتھ ہم سب سکارات مکرک اپنا ہے بیار میڈیکل کالیج دس سال پہلے لگتا تھا بند ہو جائے گا پانچ سال پہلے لگتا تھا بند ہو جائے گا آج بیار میڈیکل کالیج میں آپ جا کر دیکھیں آپ کو ایم سکت ترہی اچھی سکت گورکپور کی بیار میڈیکل کالیج میں ملے دوائیاں ملے دی وہاں پر نئی سکت آرہی ہیں بہتر سکت آئی ہیں اور ہم لوگوں کے پاس پہلے انسے پلائنٹس کے اپ چار کے لئے کیون ایک بیار میڈیکل کالیج تھا آج ہم نے 38 جن پت سبھی جلا چکت سالیوں کو گورکپور کی ترز بہتر سر داپ لفظ کرا دی ہے آئی سی یو دے دیا سب جگہ ان کے سامدھائی سواست کے کنگروں میں بھی ہر جن پت میں تین تین سامدھائی سواست کے اندر لے گئے ہیں ان میں ٹین ڈاکٹر رکھے گئے ہیں نرسنگ سٹاپ رکھا گیا ہے اور جتنا بھی سٹاپ ہیں ان سب کی پر ٹرین ٹیکر کیون آگے بڑھانے کا کاری ہو رہا ہے گورکپور میں ان دکاس کی دھیر ساری یوزناؤں کو جیسے گورکپور کے اندر بڑھایا جا رہا ہے ایسے پوروی اکتر پردیس اور پردیس کے اندر بھی ہر جنپت میں ویدکاس کی یوزنائی آگے وڑھ رہی ہیں اور اس کو بڑھنے میں ہمیں اس لئے آگے مدد مل رہی ہے کیونکہ عام جن کا ایک سکارت مک سیوگ ہم سب کے ساتھ نرنتر بنا ہوا ہے آگ مجھے پسکتا ہے یہ سورج خون دھام جو ایک نرجن سا پڑھا ستھلت ہو گیا تھا سنسکار بھارتی کے پریاس سے یہاں پر کچھ رنگ منچ کے کارکرم پرارم ہوئی ورس میں دو تین اچھے رسنا کارکرم پرارم ہوئے اور ان کارکرم نے لوگوں کا دھیان سورج خون کے طرح آکر ستھو ہوتے ہوئے دیکھا آج سورج خون اپنے پرنردھار کا بار جو دس کون سے انتجار کر رہا تھا آج انتجار سماپ تو ہوا بہتر طریقے سے پریٹن وکاس لوگ تو آئے لیکن منچی کارکرم بھی جہاں پر سمپن ہو سکیں گورک پر کے کلاکاروں کو گورک پر کے بیویرنس سنگھٹنوں کو اپنے رسنا اتما کارکرم کو سمپن کرنے کی سامن ایک ابھی نو اوسر یہاں پر دینا چاہیے آج کی سوسر پر سورج خون دھام کے دیکھتے کرتا ہوں کہ دکاس ہم سب کے سار خود اور ہم دکاس کے ساتھ جڑ کر کے نا کیون گورک پر کو دکاس کی نئی مولدیو تک پہنچائیں گے ابھی تو عام جن کی روچی دکاس کے ساتھ جوڑتے بھی انہیں ایک رسنا مولدیو دیں گے آپ سب کے پر ست کام نائے دھنی وقت جا دکھ